بسم اللہ الرحمن الرحیم کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس ویڈیو میں ہم تمام بیماریوں اور کلونجی سے ان کا علاج کیسے کیا جائے کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے اس سے بہترین ویڈیو کلونجی سے متعلق یقیناً آج تک آپ نے نہیں دیکھے ہوگی تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی تک دیسے ہرپ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ہر نئی آئین والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے کلونجی ایک قسم کی گاس کا بیچ ہے اس کا پودا سونف سے مشابہ فدرو اور چالیس سنٹی میٹر بلند ہوتا ہے پول زردی مائل اور بیچوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاس کے بیچوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان کو پیاس کا ہی بیچ سمجھتے ہیں کلونجی کے بیچوں کی بو اور شفائی تاثیر سات سال تک قائم رہتی ہے صحیح کلونجی کی پہچانی ہے اگر اس کو سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اس پر چھکنائے کے داغ دبے لگ جاتے ہیں کلونجی کے بیچ خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور اچار اور چٹنے میں پڑے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیچ کلونجی کے ہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر پہ شمار فوائد رکھتے ہیں یہ سریعی الاثر یعنی بہت جل اثر کرتی ہے عدباء قدیم کلونجی اور ان کے بیچوں کے استعمال سے خوب واقف تھے معلوم تاریخ میں رومی اس کا استعمال کرتے تھے قدیم یونانی اور عرب حکمانے کلونجی کو روم ہی سے حاصل کیا اور پھر یہ پوری دنیا میں کاشت اور استعمال ہونے لگی طبی کتب سے معلوم ہوتے ہیں کہ قدیم یونانی عدباء کلونجی کلونجی کے بچ کو میدے اور پیٹھ کے امراض مثلا ریاہ گیسکا ہونا انتوں کا درد کسرت ایام استسکا نسیان رشا دماغی کمزوری فالج اور افضائش دودھ کے لیے استعمال کراتے رہے ہیں کلونجی کی یہ ایک ان خاصیت ہے کہ یہ گرم اور صد دونت طرح کے امراض میں مفید ہے جبکہ ان کی اپنی تاثیر گرم ہے اور سردی سے تمام ہونے والے امراض میں مفید ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف ایک چھٹکی کلونجی سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر اور ہائپرٹینشن کے مسئلے سے بہت لوگ پریشان ہیں زیادہ تر بلڈ پریشر کا مسئلہ جسم میں بیٹھ کولیسٹرول کے بڑھنے سے ہی ہوتا ہے کلونجی نہ صرف آپ کے ہڑیوں میں لڈیل کولیسٹرول کو کم کرتی ہے بلکہ آپ کے دل کی حفاظت بھی کرتی ہے اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتی ہے ایسے لوگ جو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہے وہ روزان ایک چھٹکی کلونجی کا ہے اس کے لگاتار استعمال سے آپ ایک ہفتے کے اندر اپنے ہائی بلڈ پریشر میں واضح فرق محسوس کریں گے اسی طرح باڑی انسلین میں گڑ بڑھنے اور جب ہمارے انکریاز انسلین کی درست مقدار کو پیدا نہیں کر پاتے تو اس وقت شگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے کلونجی اس بیماری میں بہت زیادہ اثردار ثابت ہوتی ہے یہ انسلین پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو ریڈیوز کرنے میں مدد کرتی ہے ہائیپرٹیک پیشنٹ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے روزانہ ایک چھوٹ کی کلونجی کو کا کر اس بیماری سے نجات حضل کر سکتے ہیں اسی طرح کلونجی آپ کے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے کلونجی کو ہمارے لیور کی پراپر فانکشنگ اور اس میں ٹاکسن کو باہر نکالنے کے لیے بھی کایا جاتا ہے ایسے خطرناک کمپاؤن جو ہمارے لیور کو ڈیمیج کرنے کا کام کرتی ہے اور لیور میں کمزوری کی بنیادی وجہ بنتی ہے کلونجی کانے سے ان زہریلی مادوں کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے ہمارا لیور جب صحت مند طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو ہمارے پورے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور باڑی میں ہیلتی پلٹ بھی پیدا ہونے لگتا ہے اس کے لیے لیور کی بیماری میں مبتلا افراد روزانہ ایک چھٹکی کلونجی کو کا کر اپنے جگر کو ہیلتی اور مضبوط بنا سکتے ہیں اسی طرح غلط خوراک کانے کی وجہ سے دماغ کمزوری اور یاداشت کا کمزور ہونا آج کل کے دور میں عام بات ہے کلونجی آپ کی برین پاور کو بوست کرتی ہے اور آپ کی یاداشت کو بہتر کرتی ہے روزانہ ایک چھٹکی کلونجی کا کر اپنے برین سلف کی ایکٹیویٹیز کو اتحس کر سکتے ہیں اور اس سے یاداشت کی کمزوری کے مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طرح استامہ کے بیماری سے مفوض رہنے اور اس بیماری کو ٹک کرنے کے لیے کلونجی کا ڈرنک پنا کے پینا بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے ایسے لوگ جو پیپرو سانس کے مسئلے اور استامہ سے پریشان ہیں اور روزانہ ایک گلس پانی میں آدھا چمچ کلونجی ڈال کر دس منٹ تک بوائل کرے اور اس کے بعد جب یہ ڈرنک ٹنڈا ہو جائے تو اس کو پیا جا سکتا ہے اس سے استامہ میں تیزی سے صدار لائے جا سکتا ہے اس کے لیے استامہ کے مریض اس ڈرنک کو دن میں دو مرتبہ پی سکتے ہیں ایک سے ڈیڈ ہفتے تک استعمال کرنے سے آپ اس بیماری کو ختم ہوتے خود دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ڈی این اے پر جب بھی فری ڈیڈیکل کاری ایفیٹ کا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کینسر سلس پیدا ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کلونجی میں قدرے کی طور پر انٹین کینسر موجود ہوتی ہے جو کہ کینسر سلس کو پیدا ہونے سے رکتی ہے اور پیدا ہوئے سلس کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے اس کے لیے اگر آپ کینسر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جو ڈیفرنٹ قسم کے کینسر میں مبتلا ہے جیسے کہ بریسٹ کینسر، لنگز کینسر، سٹومک کینسر اور برین کینسر تو کلونجی کو گرینٹ کر کے اس کا پورڈر تیار کر لے اور روزانہ ایک گلاس پانی کے ساتھ آدھا چمچ اس پورڈر کو کائے اس سے کینسر جیسے خطرناک بیماری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح بالوں کا گرنا مردوں اور عورتوں میں عام بات ہے اس کے لیے اگر آپ کلونجی کا تیل بالوں پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس پرابلم کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے تیل کے اندر انٹی اکسیڈنٹ اور پاورفل انٹی مائکروبل پروپیٹیز موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے جس سے بالوں کو اندر سے طاقت ملتی ہے اور بالوں کے جڑنے کا مسئلہ کم وقت میں ہی ٹک ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ہفتے میں دو سے تین بار کلونجی کے تیل کو اپنے بالوں میں لگا کر دس منٹ تک ہلکہ ہلکہ مساج کریں اس کے بعد تیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں اس آئل کا لگاتار استعمال کرنے سے آپ بالوں کے جڑنے کی پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح کلونجی نظام حضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا کام کرتی ہے ریاہ گیس اور بدحضمی میں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کو کانے کے بعد پیٹ میں باریپن گیس یا ریاہ بر جانے اپارے کی شکایت محسوس ہوتی ہو کلونجی کا تین گرام صفوف کانے کے بعد استعمال کرے تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ میدے کے بھی اصلاح ہو جائے گی کلونجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں جب توڑی سی سردی لگ جانے کے بعد ذکام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کلونجی کو بھون کر باریک پیس لے اور کپڑے کی پوٹلی بنا کر بار بار سنگنے سے زکام دوز ہو جاتا ہے اگر چھنکے آ رہی ہوتا تو کلونجی بھون کر باریک پیس لے روغن زیتون میں ملا کر اس کے تینچار کترے ناک ناک میں ٹپکانے سے چھنکے جاتی رہے گی کلونجی مدربول یعنی پیشاپ آور بھی ہے اس کا جو چندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردے اور مسانے کی پتری بھی خارج ہو جاتی ہے اگر دانتوں میں ٹنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکے میں جوش دے کر کلیا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چہرے کی رنگت میں نکار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلونجی کو باریک پیس کر گی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر روغن زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے آج کل کے نوجوانوں اور لڑکیوں میں کیل دانوں اور محاصوں کی شکایت عام ہے مختلف بازارک کریم استعمال کر کے اپنی جل کو اور خراب کرتی ہے ایسے نوجوان لڑکیاں لڑکے بچے بچیاں کلونجی پیس کر سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کرے اور صبح چہرہ دولیا کرے چند دنوں میں بہت اچھے اثرات سامنے آئیں گے اسی طرح چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کے رنگ صاف و شفاف ہوگی محاصے ہتم ہوں گے بلکہ جل میں نکار بھی آئے گا جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے جلد پر زہم ہونے کی صورت میں کلونجی کو طبع پر بون کر روغن میندھی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم ٹیک ہوں گے بلکہ نشان اور دبے بھی غائب ہو جائیں گے خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو اوک کلونجی کے چھ سات دانے صبح نہار موں اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کرے اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا البتہ خاملہ حواتین کو کلونجی کے استعمال نہیں کرنا چاہیے آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو آصافی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان آصابی دبور اور تنو میں مبتلا ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کرے چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے پیپڑوں کی تکالیف اور خصوصا دمے کے مرض میں کلونجی بہت ہی مفید ہے کلونجی کا صفوف نفس سے ایک گرام صبح نہار موں اور رات کو سونے سے قبل شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے یہ پرانے پیچس میں بھی مفید ہوتا ہے جن لوگوں کو ہچکی آئیتی ہو وہ کلونجی کا تین گرام کا صفوف کانے کے ایک چمچ مکن میں ملا کر استعمال کرے تو فائدہ ہوتا ہے ماہرین طب و سینس نے کلونجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید بھی پایا ہے اس پر مزید تحقیق جاری ہے قضیشتہ سال برطانیہ سے کلونجی پر تحقیق کرنے کے لیے پاکستان آنے والی ایک خاتون نے بتایا تھا کہ ایک مجدی نیشنل دواساز کلونجی سے ایک کریم تیار کرنا چاہتی ہے کیونکہ کلونجی پر تحقیق کرنے کے بعد معلوم کیا گیا ہے اس میں ضرور روغن پایا جاتا ہے جو کہ ان امراض میں مؤثر ہے پاکستان کے ایک ممتاز سائنسدان نے جامعہ کراچی کے شعبہ کیمیا میں کلونجی پر جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق کلونجی کے کلکرائٹ کسی اور شئے سے حاصل نہیں ہوتے کلونجی کے استعمال سے لب لبے کی ربطوبت انسلین میں زافہ سے مرض شگر میں فائدہ ہوتا ہے شگر کے مریض کلونجی کے ساتھ دانے صبح نکل لیا کرے طب بن ابوی کے معروف محقق و معالج ڈاکٹر خالد غزنوی شگر کے مریضوں کو کلونجی کے بیچ تین حصے اور کاسنی کے بیچ ایک حصہ استعمال کروا کر مفید نتائج حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کلونجی کے بہت سے فائدے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو وقتاں فوقتاں بتاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور گنٹی کا بٹن ضرور دبا دے شکریہ حدا حافظ